ہماری کائنات میں اتنی زیادہ گیلیکسیز ہیں جتنی ہماری زمین پر ریت کے ذرے نہیں ہیں اللہ کی اس عظیم کائنات میں ایسے ایسے سٹارز، گیلیکسیز اور نیبولاز ہیں جنہوں نے سائنس دانوں کو حیران کیا ہوا ہے ہزاروں ایکسپیریمنٹس اور ابزربیشن کے بعد بھی ان چیزوں کی نیچر، پیٹرن اور بناوٹ کو ہم سمجھ نہیں سکے اور آج ہم انہی آبجیکٹس میں چھپے رازوں کی بات کریں گے تو پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ہماری زمین سے بیس ہزار لائٹئیرز دور، ہماری گیلیکسی کے سینٹر سے چھالیس ہزار لائٹئیرز دور ایک ایسا سٹار ہے جو سب کے ہوش اڑا رہا ہے دو ہزار دو میں جب پہلی بار اس سٹار کو سٹڈی کیا گیا تو سائنس دانوں نے دیکھا کہ یہ سٹار اپنا میس لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ سپیڈ سے سپیس میں خارش کر رہا ہے دو مہینوں تک اس کی تصویر کھینچی گئی جس سے انہوں نے دیکھا کہ جس رفتار سے اس سٹار کا میس کم ہو رہا ہے اسے آئنسٹائن کی تیوری آف ریلیٹیوٹی بھی فیل ہو رہی ہے آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ کچھ ہی مہینوں کے اندر تین لائٹئیرز تھک پھیل چکا تھا سائنس کہتی ہے کہ خلا میں سب سے زیادہ تیز چیز لائٹ ہے لیکن یہ سٹار جس طرح سے اپنا میس خارش کر رہا ہے اسے دیکھ کر سائنس دانوں کے ہوش اڑ گئے پہلے سائنس دانوں کو لگا کہ شاید اس سٹار میں دھماکہ ہوا ہے جس سے یہ اپنا میس سپیس میں خارش کر رہا ہے لیکن یہ اتنی تیز رفتار سے اپنا میس خارش کرے گا اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا اس سٹار کا نام وی ایڈ تھری ایڈ ہے اور یہ اس کی تصویر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ہر مہینے لگا تار پھیلتا ہی جا رہا ہے جنوری دوہزار بائیس کو جب حبل نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس وقت یہ سٹار سورت سے چھ لاکھ کنا زیادہ روشن دکھائی دے رہا تھا بیس سال پہلے یعنی دوہزار دو میں سائنس دانوں نے خلا میں اس سے زیادہ روشن اوبجیکٹ نہیں دیکھا تھا اصل میں یہ ایک ویریبل سٹار ہے یعنی جب آپ اسے ایک دن میں پانچ بار دیکھو گے تو پانچوں بار اس کی لائٹ آپ کو بدلی ہوئی دکھائی دے گی اس کے سینٹر آر میں آپ کو ایک ریڈ سٹار دکھائی دے رہا ہے اس وقت سائنس دانوں کو لگا کہ شاید یہ سٹار ایک سوپر نوبا ایکسپلوجن کی وجہ سے اپنے میٹر کو خلا میں خارش کر رہا ہے اصل میں نوبا ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ایک سٹار بہت زیادہ روشن اور گلو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ایسے ایونٹ زیادہ تر بائنری سٹار سسٹم میں ہوتے ہیں یہاں دو سٹار ایک دوسرے کے گرد آربٹ کرتے ہیں اس سسٹم میں ایک سٹار بہت زیادہ بڑا ہوگا اور دوسرا سٹار بہت زیادہ چھوٹا ہوگا جسے وائٹ ڈواف بھی کہتے ہیں جب ایک وائٹ ڈواف سٹار آربٹ کرتے ہوئے اپنے بڑے سٹار کے قریب آ جائے گا تو وائٹ ڈواف سٹار اپنی پاورفل گریوٹی سے اس بڑے سٹار کے میٹر کو اپنی طرف کھینچنے لگے گا اس سے وائٹ ڈواف سٹار کی سرفس پر ایک دنس ایٹموسفر بننے لگے گا اور یہ ایٹموسفر ہائیڈروجن کا ہوگا جو ہٹ وائٹ ڈواف سٹار کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہو جائے گا اور پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے ایک سٹار سوپر نووہ دھماکہ کر رہا ہو لیکن یہ ایک طرح کا میٹر ہے جو ہمیں فیوز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہیں یہ سٹار بھی اسی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا دکھائی دے رہا تھا لیکن جب یہ لگاتار لائٹ کی سپیڈ سے ایکسپینڈ کرتا ہوا دکھائی دیا تب سائنس دانوں نے اس کو مزید سٹیڈی کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ سٹار بلکل ٹھیک ہے اور جو میٹر اس سے باہر نکل رہا ہے وہ بھی بلکل نارمل سپیڈ سے ہی باہر نکل رہا ہے اصل میں یہ لائٹ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ یہ لائٹ ایکو کیا ہوتا ہے جب آپ کسی بند کمرے میں یا بیلڈنگ میں کچھ بولتے ہو تو آپ کو اپنی ہی آواز کچھ سیکنڈ باہر سنائی دیتی ہے جو ریال آواز سے تھوڑی الگ ہوتی ہے اسے آواز کا لگاتار گونجنا بھی کہتے ہیں اور سائنس دان اسے ایکو کا نام دیتے ہیں یہاں پر آپ کی آواز دیوار سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں آپ کے کانوں میں آتی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ آواز جو تین چار بار آپ کو سنائی دے رہی ہے اسی ساؤنڈ ایکو کی طرح لائٹ ایکو ہوتا ہے جس میں لائٹ ریفلیکٹ ہو کر کچھ ٹائم بعد آپ کو ریسیب ہوتی ہے جس سے آپ کو وہ آبجیکٹ الگ دکھائی دیتا ہے حالانکہ لائٹ کی سپیڈ آواز سے ہزاروں گناہ زیادہ ہے اسی لیے اس کے ایکو کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ دور کی آبجیکٹ چاہیے یہ آبجیکٹ اتنے زیادہ دور ہوں کہ لائٹ کو بھی وہاں جانے میں ہزاروں سال لگ جائیں تب ہی ہم اس طرح کے لائٹ ایکو کو دیکھ پائیں گے V838 سے ہمیں جو لائٹ ریسیب ہو رہی ہے تو اس میں سے کچھ لائٹ سیدھی ہمارے ٹیلیسکوپ میں آ جاتی ہے اور کچھ لائٹ وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ سٹار ہم سے جتنا دور ہے ریفلیکشن کی وجہ سے وہ لائٹ اس سے زیادہ دوری تیہ کرنے کے بعد ہی ہم تک پہنچتی ہے جس سے ہمیں یہ سٹار لائٹ سے بھی زیادہ تیزی سے ایکسپینڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے لائٹ ایکو کی وجہ سے کئی آبجیکٹ ہمیں ویسے دکھائی نہیں دیتے جیسے وہ اصل میں ہیں اس لیے سائنس دان ڈیٹا کو اچھی طرح سٹڈی کر کے اس طرح کی آبجیکٹ کی فائنل تصویروں کو جاری کرتے ہیں یہ تو تھی V838 سٹار کے پھیلاؤ کی بات اب بات کرتے ہیں کیسے اس طرح کے سٹار وائٹ واف یا پلینٹ کی مدد سے بنتے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ کیسے وائٹ واف سٹار نووہ ایونٹ کی وجہ سے میٹر کو خارج کرتے ہیں جس کے بعد وہ گلوئنگ سٹار بن جاتے ہیں لیکن کچھ سائنس دان یہ بھی مانتے ہیں کہ اس طرح کے سٹار کو آربیٹ ایک بہت بڑا جیوپٹر جیسا سیارہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ پلینٹ آربیٹ کرتے کرتے اس سٹار کے پاس آ گیا ہو جس کی وجہ سے اس سٹار کی گریوٹی اس سیارے کے میٹر کو اپنی طرف کھینچنے لگ گئی ہو جب سائنس دان اس سٹار کو دیکھتے ہیں تو اس کے گرد ایک رنگ نظر آتا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹار ختم ہونے والا ہے اور اسی لیے اپنے میس کو خارج کر رہا ہے لیکن یہ اس پلینٹ کا میٹر ہے جو ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے اور ہو سکتا ہے بی ایٹ تھری ایٹ اسی طرح اپنے میس کو خارج کر رہا ہو لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے ہمیں آج تک نہیں پتا ہو سکتا ہے سائنس اسے جیم سپیس ٹیلیسکوپ سے سٹیڈی کرے جس سے ہمیں اس کے بارے میں مزید پتا چل سکے گا اس کے بعد اس گیلیکسی کی بات کرتے ہیں جو رنگ کی طرح دکھائی دیتی ہے اس گیلیکسی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کائنات میں کسی نے ایک انگوٹھی رکھ دی ہو سائنس دان اس کی شیپ کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہے یہ گیلیکسی ہم سے سانٹھ کروڑ لائٹیئرز دور موجود ہے جسے ہاکس آبجیکٹ کا نام دیا گیا ہے اسے پہلی بار چودہ ہزار نو سو پچاس میں ڈسکور کیا گیا تھا تب سائنٹس نے اسے ایک پلینیٹری نیبیولا سمجھا اس کے بعد انہیں لگا کہ شاید وہ جس آبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ اربو لائٹیئرز دور موجود ہے اتنی دوری سے زمین پر اس گیلیکسی کی لائٹ آتے آتے اتنی زیادہ بینڈ ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں ایک رنگ کی طرح دکھائی دیتی ہے اسے گیویٹیشنل لینزنگ کہا جاتا ہے اسی لینزنگ کے ذریعے سائنٹس دور کی چیزوں کو آسانی سے دیکھ پاتے ہیں لیکن جب ناسا ہابل کے ذریعے اس گیلیکسی کی تصویر کھینجتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے عام طور پر سائنٹس کو کائنات میں ایلیپٹیکل، سپائرل اور ایر ریگولر گیلیکسیز دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اس طرح کی بلکل رنگز گیلیکسیز کے تعداد کائنات میں صرف بہت کم ہے اسی لیے ان گیلیکسیز کو فائنڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کم تعداد ہونے کی وجہ سے سائنٹس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ گیلیکسیز کیسے بنی یہ گیلیکسیز ہماری گیلیکسی سے آدھی ہے اگر آپ اس گیلیکسی کو دھیان سے دیکھو گے تو آپ کو اس کے رنگ اور اس کے سینٹر والے حصے میں گیپ آسانی سے دکھائی دیں گے یہ چمکتی ہوئی چیز بہت بڑا سٹار کلسٹر ہے اور یہاں ایک رنگ گیلیکسی دکھائی دے رہی ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ رنگ اور اس کا روشن حصہ دونوں الگ الگ گیلیکسیز ہیں اور ایک ساتھ اس طرح سے الائنڈ ہے کہ رنگ جیسی لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی گیلیکسی ہے ہم اس گیلیکسی کو ساٹھ کروڑ پہلے والی کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج یہ مختلف دکھائی دیتی ہو تو دوستو یہ تھی آج کی شاندار ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹس میں لازمی بتائیں اور کومنٹ میں اللہ اکبر بھی لازمی لکھیں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ